صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تجربہ ہے آپ کو بھی ہوگا ان کو کوئی دوست نہیں ہوتا کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سٹیٹ فاورڈ لوگ ہیں ہم بہت سچے سترے لوگ ہیں وہ جو موں میں آتا ہے نہ بول دے دیں ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ تم لوگ مسئلیت پسند ہو ہم لوگ تھوڑی کا مسئلیت پسند ہے تم کو غرض ہے ہم کو تھوڑی کو غرض ہے ارے بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ مسئلیت پسند لوگ ہیں تم مسئلیت پسند نہیں ہو مگر یہ بتاؤ کہ یہ کونسی مطلب کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسئلیت پسند نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی حقیقت اور ممنی باتیں کرنے کا ذوق اور شوق رکھتا ہے تو اس کو یہ کب اجازت ہے کہ وہ چار آدمی کے بیٹھے پانچی میں آدمی کی دل آزاری کرے بلا اجازت شرح اور ڈائریک پوائنٹ آؤٹ کرے ڈائریک تنقید کرے ڈائریک ویب نکالے اور بول دے کہ میں مسئلیت پسند نہیں ہوں یہ تو مطلب ایک خود پسندی والی بات ہے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے والی بات ہے کہ تم لوگ گھٹیا لوگو تم لوگ مسئلیت پسند لوگو تمہیں بولنے کی حمد نہیں ہے تمہیں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں خدا سے تو ڈرو یہ جو بات سب کے بیٹھے کرنے کی نہیں ہے وہ نہیں کرنے بلکہ اکیلے میں بھی بات کرتے ہیں آدمی کو زبان بھاری پر جاتی ہے ظرف آ جاتا ہے حیاء کے کوئی تقاضے ہوتے کسی کو سمجھانا ہم نہیں سمجھا پاتے اکیلے میں ہوتے نہیں سمجھا پاتے آپ کو کسی کے مو سے بو آتی ہے کہ آپ مو پر بول سکتے ہو بولو نا مسئل پسند نہیں ہونا آپ کو ناک پر بو آئی ہے زبردست اس کے مو سے بو آ رہی ہے آپ بولتے ہو اس کے مو پر کہ یا اپنا مو تو صاف کرو بولو گو اس کے دل آزاری ہوگی اس کا دل دکھے گا باپا کا تجربہ ہے باپا سے جو ملاقات کرنے کے لئے ایک تعداد آتی ہے تو بعض اوقات دانت اور گلہ اور پیٹ کے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مو سمو نکلتی ہے ملاقات کرنے والوں کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے تو باپا نے اپنے باپ پرچہ رکھا ہوا ہے مجھے بدبو آئی جاتے ہیں اس کو پرچہ دے دیتے ہیں لیکن اب وہ ہاتھ ملاتے ہیں اتنی بیچارہ آزا گھنٹہ لائن میں لگ کر آیا ملاقات کی اور باپا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے مو سمو سمو بھدو آ رہے تو اس کے پاؤں بھاری پر جائیں گے وہ ہلی گئے ہوئی نہیں تو یہ باپا اس کی اب یہ کہے مسئلہ پسند دیئے صرف اگر یہ مسئلہ پسند دیئے تو ہونی چاہیے یہ حکمت عملی ہونی چاہیے آدھوی کو مو پھٹ نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے بے باک نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں وہ جری نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے عیب بیان کرنے کی بھی کوئی تقاسے ہوتے ہیں کوئی مسئلہتیں ہوتی ہیں کوئی اصول کو طور طریقہ ہوتا ہے تب جا کر کسی کے عیب بیان کر جاتے ہیں اور عیب بیان کرنے کے لئے ہمارے بزرکوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ اس کی پہلے کچھ اچھے پہلو بیان کرو اس کو یہ ریلائز کرو کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہوں تب ہی وہ آپ کی اصلاح کے مدری بھول قبول کرے گا دروائز تو مشکل ہو جائے گا یہ تو بات تھی سامنے سامنے عیب بیان کرنے کی یہاں تو سامنے سامنے عیب بیان کرتے ہوئے بھی لوگ نہیں ڈرتے پیچھے بھی عیب بیان کرتے نہیں ڈرتے جبکہ گیبت، تومت، عیب دری اس طرح کے گناہوں میں پر جاتے ہیں اور بس وہ ان کی زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی ہے غلط ہوئی کو بولتے ہیں ارے بھائی صحیح بول لے ہو تب ہی تو گیبت ہے غلط بولتے ہیں تو تومت ہوتی اس کے پیچھے بولو گے تو اس کو گرا لگے گا چگلی کر جاتے ہیں سمجھ دی پرتے ہیں سمجھا ہو تو مانتے نہیں ہیں ارے بھائی خدا کے بندے چگلی کر دی میں کوئی مسئلت پسند ہو تم کو وہ کونسی مسئلت ہے جس میں چگلی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اگلہ نے بولا ہے نا اس کے بارے میں تو میں نے تو بول دیا تو آپ نے تو ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا بغز جمع کر دیا خالی چگلی کر کے نہ بولتے اس کی برائی قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ تم سے بارے میں سوال کرے گا کیوں اس کے بلا اجازت شریع اس کے عیب بیان کیے اس کا دل دکھا دیا قیبت کی چگلی کی تومت بھوتان لگایا پتہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور لوگوں کا جی خوش کرنا ہے فرائض کے بعد افضل عبادت جس کو حدیث پاک میں کہا گیا فرائض کے بعد افضل عبادت وہ مسلمان کا جی خوش کرنا ہے اور بدترین سوت جس کو حدیث میں کہا گیا بدترین سوت مسلمان کے آبرو میں دس درازی کرنا ہے کہ اس کی آبرو سے کھیلنا ہے بدترین سوت قرار دیا گیا مگر اس طرف بدقسمت ہی ہماری اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے صلوہ للحبیب صلوہ اللہ علی محمد صلوہ اللہ علیہ وسلم